نام رکھنے کا حق کس کا ہے نام رکھنے کا حق کس کا ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ نام رکھنے کا اصل حق جو ہے وہ باپ کا ہے باپ کو حق حاصل ہے اگر اختلاف ہو جائے کوشش یہ کی جائے کہ ماں کو بھی راضی کیا جائے اگر دادا جو ہے چاہتے ہیں تو دادا کی بھی بات مان لی جائے کوئی مسئلہ نہیں دادی کی بات مان لی جائے نانا کی بات مان لی جائے یا نانی کی بات مان لی جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حق اگر جھگڑا ہوگا کہ یہ نام وہ کہے وہ نام تو ایسی صورت میں نام رکھنے کا حق باپ کو حاصل ہے اس کی بات مانی جائے گی اسی کی اعتبار سے بچے کا نام رکھا جائے گا کیونکہ تمام چیزیں جو ڈپینڈ کرتی ہیں نام رکھنے پر اس کا تعلق باپ سے ہی ہے چاہے میراز کا اصل مسئلہ ہو چاہے دنیا میں پکارے جانے کا مسئلہ ہو چاہے آخرت میں پکارے جانے کا مسئلہ ہو یا اگر کوئی نصب میں مسئلہ کھوٹ کا مسئلہ ہوتا تو سب سے زیادہ جو انسان بدنام ہوتا ہے باپ ہوتا تو اس لیے شریعت نے اس بات کا احتمام کیا ہے کہ یہ حق باپ کو ہی دیا جائے جیسا کہ اشارہ ملتا ہے سورہ احضاب آیت نمبر پانچ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے باپ کی طرف منصوب کر کے بچوں کو پکارو یہ اللہ تعالی کی ہاں زیادہ جو ہے انصاف والی بات ہے